مرسا نہیں ہوا گیا من کے رامت یہ پھر جا گیا کیسے تجھ سے کنوں سامنا گر رہا ہوں ذرا رامنا والدہ من یہ آ گیا دن تیرے میری حضی ہے کیا یاد رکھنا میری اے گھڑا بس شامہ میرے حضی کا بس چکا ہے یہ سر اور کیا مانگنا بندہ پرور ہے تو بس ذرا دیکھنا تیری مرسی کو پانا میری جو سجو اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ماہِ رمضان مبارک کی اہمیت اور فضلت ماہِ رمضان برکتوں والا مہینہ ہے اور اس ماہ کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مقدس کا نزود اسی پاک مہینے میں ہوا رمضان کا پہلا عشاء رحمت دوسرا عشاء مغفرت اور تیسرا عشاء جھنم کی آگ سے نجات کا ہے جب رمضان مبارک کا چاند نظر آتا تھا تو حضر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے یہ چاند خیر و برکت کا ہے یہ چاند خیر و برکت کا ہے میں اس ذات پر ایمان ہکتا ہوں جس نے تجھے پیدا فرمایا حضر جب ریل علیہ السلام نے دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور اپنی بخش نہ کروا سکے جس پر حضر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آمین کہا حضر جب ریل علیہ السلام کی یہ دعا اور اس پر حضر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا آمین کہنا اس دعا سے ہمیں رمضان کی حمیت کو سمس لینا چاہیے روزہ وہ عظیم فریضہ ہے جس کو رب زلزلہ نے اپنی طرف منصور فرمایا ہے اور قیامت کے دن رب تعالی اس کا بدلہ اور عجب بغیر کسی واسے کے بزاتے خود روزہ دار کو انعیت فرمائیں گے خدا وند کریم نے اپنے بندوں کے لئے عبادات کے جتنے بھی طریقے بتائیں ہیں میں کوئی نہ کوئی اکمت ضرور پشیدہ ہے نماز خدا کے وسال کا ذریعہ ہے اس میں بندہ اپنے معبود حقیقے سے گفتگو کرتا اسی طرح روزہ بھی خدا تعالی سے لئے لگانے کا ایک ذریعہ ہے حدیث مبارک میں ہے کہ رمضان شہر اللہ رمضان اللہ تعالی کا مہینہ ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس مبارک مہینے سے رب زلجلال کا خصوصی تعلق ہے جس کی وجہ سے یہ مبارک مہینہ دوسرے مہینے سے ممتاز اور جدا ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی ہی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے میری امت کو مہر رمضان میں پانچ چیزیں ایسی عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی علیہ السلام کو نہ ملی پہلی یہ کہ جب رمضان المبارکی پہنی رات ہوتی ہے تو اللہ ان کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے اور جن کی طرف اللہ رحمت کی نظر فرمائے ان کو کبھی بھی عذاب نہیں دے گا دوسری یہ کہ شام کی وقت ان کے موں کی بھو جو بھو کی وجہ سے ہوتی ہے ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں چوتھی یہ کہ اللہ تعالیٰ جنت کو حکم دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ میرے نیک بندوں کے لیے مزین ہو جا انقریب وہ دنیا کی مشکل سے میرے گھر اور کرم میں راحت پائیں گے پانچویں یہ کہ جب رمضان المبارکی آخری رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے مسلمانوں کو اس مہینے میں عبادت کا خاص احتمام کرنا چاہیے اور کوئی لمحہ ضائع اور بگان نہیں کرنا چاہیے آپ مبارک میں ایسے انداز میں عبادت کو فرض کے طور پر متین فرما دیا گیا ہے کہ انسان اس عبادت کے ساتھ اپنے تمام ضروریات و حوائز میں بھی مصروف رہ سکتا ہے اور این اسی خاص طریقہ عبادت میں بھی مشکول ہو سکتا ہے ایسی خاص طریقہ کی عبادت کو روزہ کہا جاتا ہے جسے اس باہمیں فرض فرما دیا گیا ہے روزہ ایک عجیب عبادت ہے کہ انسان روزہ رکھ کر اپنے ہر کام کو انجام دے سکتا ہے روزہ رکھ کر سنت و حرفت تجارت و زیارت ہر کام بہت خوبی احسن کر سکتا ہے اور پھر بڑی بات یہ کہ ان کاموں میں مشکول ہونے کے وقت بھی روزہ کی عبادت روزہ دار سے بے تکلف خود با خود سادیر ہوتی رہتی ہے اور اس کو عبادت میں مشکولی کا سواب ملتا رہتا ہے اس زمن میں فرانس سوڈنٹس مختصر قلاصے قرآن ویڈیوز کی صورت میں اپنے ناظرین کی پیش خدمت کرتے ہیں اللہ قبول و منظور فرمائے آمین سب حاضرین سے دعاوں کی اپیل ضرور کی جاتی ہے جزاک اللہ